تھا کہ ہمارے پاس سیکوینس کیا ہوتا ہے اس کی جو اب ہم ٹائپس دیکھیں گے سیکوینس کی کیا ہوں گی ریل سیکوینس دیکھا تھا ہم نے کمپلیکس دیکھا تھا فائنائٹ دیکھا تھا انفینٹ دیکھا تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ کونسٹینٹ سیکوینس کیا ہوگا ہمارے پاس پیبونچی سیکوینس کیا ہوگا ہمارے پاس اوسیلیٹری سیکوینس کیا ہوگا ہمارے پاس اور مونو ٹونک سیکوینس ہمارے پاس کیا ہوگا اب دیکھیں سیکنس اور سیکنس میں فرق ہمارے پاس کیا ہوگا سیمپلی پٹی امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے ہی فرق کرنا اگر میں لکھوں ایکس این ایکس این کو مطلب سیکنس میں رہ پاس این ہے این بلانگ تو زی پوسٹیو لکھنے یا این لکھنے کوئی فرق نہیں پڑے گا تو اگر میں لکھوں ایکزامپل مائنس ون کی پاور این سچ دیٹ این بلانگ کرتا ہے این سے بتائیں اب اس کی کتنی ٹارمز ہوں گی تو پہلی ٹرم مائنس ون دوسری پلاس ون تیسری مائنس ون چوتھی پلاس ون اس طرح یہ جو سیکنس میرے پاس بند رہے وہ کیا ہے ون مائنس کا ون مائنس ون اپ ٹو سو اون یہ یاد رکھنے اب اسی چیز کو اگر میں اس طرح لکھوں ایکس این سچ دیٹ این بلانگ ٹو زی پوزیٹیو اور مائنس ون ریس ٹو دی پاور این ادھر میں یہ نوٹیشن لکھتا ہوں سچ ڈیٹ این بلانگ ٹو این یہ نوٹیشن اب بتائیں مجھے اس کے اندر کتنے ایلیمنٹ ہوگے اس کے اندر صرف مائنس ون اور ون دو ایلیمنٹ ہوں گے تو یہ یاد رکھنا یہ ان فائنائٹ ہوگا یہ ہمارے پاس کیا ہوگا فائنائٹ ہوگا اب سیکنس کی ایک ٹائپ میں ہمارے پاس ہے کہ کونسٹینٹ سیکنس کیا ہوگا تو سمپلی میرے پاس ایسا سیکنس جس کی نمبر آف ٹرم فائنائٹ ہوں یا انفینیٹ ہوں لیکن کونسٹینٹ ہوں مطلب کیا ہو سیم ہوں کہ جو میں اگر اس طرح اس کو لکھوں کہ میرے پاس اے این ہے اور اس کی جو نمبر آف ٹرم ہیں بی آ رہا ہے بی بی اب تو سون تو یہ انفینیٹ کونسٹینٹ سیکنس ہوگا اسی طرح بی این is equal to one 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 up to so on تو یہ میرے پاس کونسٹینٹ سیکنس ہوگا اسی طرح تھارڈ اگزمپل کے سی این میرے پاس ہے zero 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 up to so on یہ تمام کے تمام ہمارے پاس کیا ہوں گے سی این is equal to zero 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 یہ سیکنس کیا ہوں گے ہمارے پاس کونسٹینٹ سیکنس ہوں گے اب سیکنس کی ٹائپ میں ہمارے پاس پہلے پیچھے چاہ دیکھیں کہ یہ پانچ ہو گیا یہ چھے فیبناچی سیکنس کیا ہوں گے اس کا میں اگر جنرل ٹائپ ایک فارمولہ بناوں f of n plus one یہ سیک پولٹ کیا ہوگا f of n minus one plus f of n اس کا مطلب کیا ہوگا کہ فیبناچی سیکنس صرف یہ ہوتا ہے کہ پچھلے دو نمبر کو جمع کرتے جائیں اگلے نمبر آ جائے گا پھر consecutive جو ساتھ ساتھ دو نمبر آ رہے تھے ان کو ایڈ کرتے جائیں میں اگر اس کو لکھ ہی دوں کہ میرے پاس کیا ہوگا is equal to one 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 اور one کو ایڈ کریں two one اور two کو ایڈ کریں three two اور three کو ایڈ کریں five five اور three کو ایڈ کریں eight eight اور اس کو ایڈ کریں تو thirteen thirteen اور اس کو ایڈ کریں تو twenty one up to stone اس طرح یہ consecutive دو کو ایڈ کرتے جائیں گے تو ہمارے پاس جو سیکنس بنتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے فبناچی سیکنس ہوتا ہے تو اس کا گراف اس ٹائپ میں ہمارے پاس کچھ بنتا ہے کس کا فبناچی سیکنس کا اب مونو ٹونس کی سیکنس ہمارے پاس کیا ہوگا مونو کا مطلب ایک یاک طرفہ یاک روخہ ٹون کے جس طرح ہم کہتے ہیں کسی کی ٹون ٹون کیا ہوتی ہمارے پاس جو پیس ہوتی ہے مونو ٹون مطلب یا تو یہ انکریز ہوگا یا تو کیا ہوگا ڈیکریزنگ سیکنس ہوگا اور اس میں کوئی ہمارے پاس اپشن نہیں ہوگا کونسٹرینٹ کا مطلب اپشن نہیں ہوگا اس میں تو اگر میں لکھوں ایک سیکنس ایک سیکنس ایک سیکنس ایک سیکنس ایک سیکنس جو کہ یا تو انکریز ہو رہا ہو یا تو دیکریز ہو رہا ہو ان کے علاوہ کوئی تیسرا آفشن نہ ہو اس کو ہم منو ٹونک سیکنس بولتے ہیں اس کی ایکزمپل میں اگر میں دیکھوں تو میرے پاس ون ٹو ٹری فور اپ ٹو سو آن این یہ والا اور اسی طرح ہمارے پاس میں دوسرا سیکنس لوں ون ٹو ٹو ٹری ٹری اپ ٹو سو آن تو یہ بھی میرے پاس انکریز ہی ہو رہا ہے اسی طرح میں لوں اگر ون ون آور ٹو ون آور ٹری اپ ٹو سو آن ون آور این یہ میرے پاس کیا ہو رہا ہے سیکنس ڈیکریز ہو رہا ہے اسی طرح ڈیکریزیں کی ایک اور ایکزمپل ہوں بی بی سکیر بی تھری اور بی این اب ٹو سو آن یہ ہمارے پاس جو سیکنس ہے ڈیکریزیں کی ایکزمپل لینی ہے تو یہ اس کو اس طرح کرتے ہیں زیرو لیس تین بی لیس تین ون تو یہ ہمارے پاس اگر یہ فارم ہو ہمارے پاس تو یہ والا سیکنس ڈیکریز ہوگا یہ والے کیا اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ میں اگر لیتا ہوں نا ایکس این سیکنس ہے میرے پاس تو ایکس ون یہ میں انکریز کو لے رہا ہوں ایکس ون لیس تین ایکوال ٹو ہے لیس تین ایکوال میرے پاس کیا ہے ایکس تھری ہے آگے چلتا جائے گا لیس ایکوال کا دیکھ میں کس طرح لکھوں گا ایکس ون گریٹ تین ایکوال ٹو ایکس ٹو گریٹ تین ایکوال ایکوال ایکس این گریٹ تین ایکوال ڈو ایکس این پلس ون گریٹ تین ایکوال ایکوال ٹو سو آن تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا مونو ٹون فنکشن ہوگا اور یہ انکریزنگ ہے اور یہ نیچے والا ہمارے پاس فنکشن کیا ہوگا ڈیکریزنگ فنکشن ہوگا تو یہ ہمارے پاس فنکشن سوری فنکشن بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ سیکوینس جو ہمارے پاس ہے نا اس کی دیفنیشن شروع میں ہم نے کی تھی ایسا فنکشن ہوتا ہے جس کی ڈومین ہمارے پاس سیٹ اف نیچرل نمبر کہہ لیں یہ سیٹ اف پولس ٹیو انٹیجر نمبر کہہ لیں وہ ہوتا ہے ہمارے پاس اب دیکھتے ہیں ہمارے پاس کے الٹی میٹ مونوٹون یہ فنکشن کیا ہوگا تو الٹی میٹ مونوٹون فنکشن یہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں اگزیکٹ نہیں پتا کہ انکریز ہو رہا ہے یا ڈیکریز کس طرح کے شروع میں یہ تھا فنکشن وہ ڈیکریز ہو رہا تھا تو آگے جا کے اس نے اپنا بیہیور چینج کیا تو انکریزنگ شروع کر دیا دیکھیں الٹی میٹلی ہم ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ فنکشن کیا ہو رہا ہے انکریز ہو رہا ہے میں ایگزمپل سے شو کرتا ہوں کہ میرے پاس اگر ہے سیون سکس ٹو ون اب تو دیکھیں ڈیکریز ہو رہا ہے ابھی تک ہم یہ لگ رہا ہے لیکن دیکھیں ڈو تھری فور فائیو اب دیکھیں فنکشن شروع میں ڈیکریز ہو رہا ہے آگے جا کے انکریز ہو رہا ہے آلٹی میٹلی میرے پاس اس کا بیہیور یہ ہے کہ یہ فنکشن ہمارے پاس انکریز ہو رہا ہے تو میں اس کو کیا لکھوں گا آلٹی میٹلی مونو ٹون مونو ٹون مطلب کہ اس کا بھی ایک ہے کہ انکریز ہو رہا ہے یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ڈیکریز بھی ہو رہا ہے انکریز بھی ہو رہا ہے آلٹی میٹلی کیا ہے ہمارے پاس مونو ٹون ہوگا اسی طرح ایک مور سیکوینس لکھتا ہوں کہ مائنس سیرو مائنس ٹو زیرو اور یہ میرے پاس ون ہے اور دیکھیں ہمارے پاس یہ کیا ہے ون آور ٹو ہے ادھر سے دیکھیں ہمیں پتہ چلا کی انکریز ہے لیکن آپ آگے جا کے دیکھیں تو یہ فنکشن ہمارے پاس ون اور فور اپنا بیہیویور ہی چینج کر گیا ہے تو یہ ہمارے پاس فنکشن ڈیکریز ہو رہا ہے تو میں اس کو کیا لکھوں گا آلٹی میٹ مونو ٹون آلٹی میٹ مونو ٹون کا مطلب کیا ہے کہ آخر کار اس کا جو ہمارے پاس بیہیویور ہے وہ مونو ٹون ہی ہے یہ انکریز ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے ڈیکریز ہو رہا ہے اب ہم آ جاتے ہیں کہ آسیلیٹنگ سیکوینس کیا ہوگا ہم نے ایوری ٹائپ آف سیکوینس کو ڈسکس کر لیا ہے آسیلیٹنگ سیکوینس کیا ہوگا جو کہ نائیدر ہمارے پاس کیا ہے اگر میں لکھوں نائیدر انکریزنگ جو کہ نا تو انکریز ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے نور ڈیکریزنگ تو اس طرح کے جو سیکوینس ہوں گے ڈی آر کارڈ آسیلیٹنگ سیکوینس مطلب کیا ہے کہ میں اگر لکھتا ہوں مائنس ون کی پاور ہے ن تو مائنس ون ون مائنس ون ون تو کون بتائے گا کی فنکشن انکریز ہو رہا ہے یا ڈیکریز ہو رہا ہے تو ہم تو نہیں بتا سکتے اسی طرح میں فنکشن لیتا ہوں سوری سیکوینس لیتا ہوں فنکشن سیکوینس ٹو ہو گیا بلاس کا اور میرے پاس ہو گیا مائنس کا ٹری ہو گیا اور اپ ٹو سون میں کر دیتا ہوں تو مائنس ون کی پاور جنرل ٹرم اس کی ہے این اور یہ این اپ ٹو سون تو یہ بھی ہمارے پاس فنکشن اسیلیٹنگ سیکوینس ہے اور یہ والا بھی ہمارے پاس اسیلیٹنگ سیکوینس ہی ہوگا کیونکہ نہ ایدر ایٹ ایز انکریزنگ نور ایٹ ایز ڈیکریزنگ تو یہ ہمارے پاس کچھ ٹائپ سی جو جو کہ ہمارے پاس کیا ہے جو تھے سیکوینس ان کی ہمارے پاس تھی کیا تھی ٹائپس تھی ٹائی ٹائ tip ٹ اللہ